اب یہ جو زمانہ آگیا سامینے گرامی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بارگاہوں میں امام بارگاہوں میں ماسوم کے گھر میں لاہور جیسے شہر میں ڈھول کی تھاپ پر رکس کیے جا رہے ہیں ماسوم کے گھر میں یہ جو زمانہ آگیا نا یہاں پیچھے دیں ہیں اتنی اتنی ہیں جس کی حد نہیں ہے پچھلے زمانوں میں سوشل میڈیا نہیں تھا چیز ہوتی تھی وہ دب کے رہ جاتی تھی یہ بھی مانتے ہو کہ ان امام بارگاہوں میں علی کی بیٹیاں آتی ہیں روایات کیا کہتی ہیں جی جب شام کے بازار میں میری مخدومت داخل ہوئیں تو یک ست ہزار ایک لاکھ بندہ صرف ڈھول بجا رہا تھا اور پانچ لاکھ بندہ وہاں پہ ناچ رہا تھا تم جشن کے نام پہ ماسوم کے گھر میں ڈھول بجا کر اس پہ ناچ کر کے علی کی بیٹیوں کو شام کی یاد دلانا چاہتے ہیں کیا مو دکھا ہوگئے تمہارا اپنا ضمیر اس چیز کو مانتا ہے میرے بھائیو تمہارا اپنا ضمیر اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ یہاں اگر امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو تم چار شابان کے جشن میں تم تینہ رجب کے جشن میں امام علیہ السلام کو بٹھا کے وہاں ڈھول بجا کر اور وہاں تم لوگ یہ رکس کرتے کہاں پہ جا رہے ہیں آپ لوگ یہ آپ لوگ کے ساتھ شہر بیٹھا ہوئے میں اس کا نام نہیں لوں گا یہ پتو کی ہے اور یہ ادھر شہر ہے یہ آپ لوگ کا اور اسی شہر ہے عزت حسین کی قسم با خدا معصوم کا گھر ہے سوامین اگرامی امام بارگاہ ہے سارا سال مجالس ہوتی ہیں جہاں علیہ کی بیٹیوں کے برکوں کو رویا جاتا ہے اس بارگاہ میں جشن کے موقع پر ایک عورت کو بلایا گیا جس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس کے بال مکمل طور پہ کھلے ہوئے ہیں سیکھوں مردوں کا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ بیج میں قوالی کر رہی ہے معصوم کے گھر میں یہ ماحول بن گیا ہے جناب مقداد جناب ابو ذر جناب قمر جناب سلمان انہوں نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے میرے مولا علی علیہ السلام نے تمہیں یہ ترس دی ہے تم شیعت کا چہرہ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہوگے یہ اتنا محذب مذہب ہے جس کے لوگ اس کی اپنی عبادت کا ہمیں جا کے رکس کرتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور سامنے امام علیہ السلام کی مسند بھی رکھی ہوتی ہے روحانی طور پر کہ میرے امام یہاں تشریف فرماؤں گے اور سامنے ان کے چانے والے ناچ رہے ہیں میرے امام کو یہ چیز پسند آئے گی علیہ باس اسکری چوری کر لے پوری دنیا کے سامنے قسمیں کھا لے گا میں نہیں کی تھی میں نے نہیں کی چوری میں نے نہیں کی پوری دنیا بکائل کر لوں گا میں چور نہیں ہوں اور پوری دنیا مان بھی جائے نا تو اندر سے ضمیر بولے گا اسکری دنیا مان تو گئی ہے لیکن چوری کی تو ہے تم اس کے اندر اپنے آپ سے سوال کرو کہ تم کیا کر رہے ہو میرے بھائیو کیا تم یہ چہرہ امام زمانہ علیہ السلام کو بٹا کے دکھا سکتے ہو تمہیں اصول دین میں یہ بتایا گیا تمہیں فروع دین میں کہیں اس چیز کا ذکر کیا گیا کیا میرے معصوم نے اس چیز کی تمیز دی ہے با خدا سوشل میڈیا پہ یہ چیز پڑھی ہے بھئی فروع دین نکالیے نا نماز روزہ حج زکاة خمس صحات تولہ تولہ رامر بل مارو گئے کہیں پر یہ چیز امام بھارگاہ میں ایک عورت اپنے بال کھول کر شیعہ آنے علی کے سامنے اور وہ قوالی کر رہی ہے اور علی علی کیا جا رہا ہے وہ ایک ہمارے اندوستان کے شائر ہے ان کا نام فیل وقت میرے ذہن میں نے شبروز کان پوری ان کے ایک شیر مجھے یاد آگیا اس کے بعد بازارش ہم کے ایک جملہ پڑھوں گا اور سلام کر جاؤں گا وہ فرما گئے تھے کچھ لوگ ذکر کر وہ بلہ کے خلاف ہیں کیسے مریض ہیں جو دبا کے خلاف ہیں حضور مصرہ بے پردہ عورتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا شاید یہ بی بیوں کی ردہ کے خلاف ہیں